اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی النافع کے اوپر آپ میرا کورس لے رہے ہیں introduction to data sciences ہم نے ابتدا کی ہاؤس کیپنگ سے کچھ ہم نے چیزیں ڈسکس کی پھر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ڈیٹا کسے کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں سائنس کے اوپر سائنس ہمیشہ سے میرا فیورٹ ٹوپک یا مجھگلہ رہا ہے سائنس کے اوپر میں بولنا شروع کروں تو میرے خیال سے شاید میں مسلسل مہینہ ڈیڑے مہینہ بول سکتا ہوں اللہ نے زندگی دی اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ تعالی سائنس کے اوپر آپ کے لئے کورس ضرور بناوں گا جس میں صرف یہ بتاؤں گا کہ سائنس کہتے کس ہیں اسٹیبلش سائنس کیا ہیں امرجن ٹیکنولوجیز کیا ہیں سائنس کس طرح ہمیں فائدہ پوچھاتی ہے زندہ رہنے کے لئے ہمیں مذہب میں فائدہ پوچھاتی ہے ہمیں رب سے قریب کرتی ہے خیر یہ تمام باتیں ڈیٹا سائنس کی اس کورس کا ٹاپک نہیں ہے سائنس کی بیسک ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں سائنس اصل میں کہتے ہیں سوال کو کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں کیا کیوں کیسے کب کہاں کون دنیا کے ہر طرح کے سوالات اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ سائنس کی لائن کے پر چل پڑھیں اس کی اگر آپ بکش ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو کہتی ہے ہر وہ چیز جس کا آپ observe کر سکے جس کا آپ ایکسپیرینس کر سکے جس کا آپ تجربہ کر سکے اور ظاہر بات ہے اس کو آپ کسی نہ کسی چیز کی قصوٹی کے اوپر پرک سکے اس کا نام سائنس ہے سائنس آف کرمنالوجی ہوتی ہے سائنس آف بائلوجی ہے سائنس آف کیمسٹی ہے سائنس آف فیزکس ہے یہ تمام چیزیں ہیں تمہاراں سائنس کی اگر بات ہوتی ہے تو سائنس کا مطلب ہے سوال سوال آپ پوچھتے ہیں اس کا مطلب آپ سائنس کی راہ کے اوپر چل پڑھیں اگلا سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ سائنٹیفک میتھرڈ کسے کہتے ہیں اس کی جو ریفنیشن سٹینڈرڈ وہی بنتی ہے مسلمان سائنس زندہ ابن الحسن جن کا فوٹونکس کے اندر کیمرہ وغیرہ میں بہت زیادہ کام ہے آنکھوں کے اوپر بہت کام ہے انہوں نے سائنٹیفک میتھرڈ دنیا کو دیا جس کی مدد سے جتنی سائنٹیفک ڈسکیوریز ہوئیں جتنا سائنس پہ کام ہوا ان تمام کا سہرہ ہمارے بابا جی ابن الحسن کو جاتا ہے سائنٹیفک میتھرڈ کنسسٹ آف آسکنگ اکوششن سسٹیمیٹک اوبزرویشن میجرمنٹ ڈیزائنگ این ایکسپیریمنٹ فارمیلیٹنگ ٹیسٹنگ اینڈ موڈیفکیشن آف ہائپوٹیس اینڈ پروڈیسنگ دی ریزلٹس تو بیسیکلی سائنٹیفک میتھرڈ کے اندر یہ چھے چیزیں ہوتی ہیں پہلا آپ سوال پوچھتے ہیں دوسرا اس سوال کی نزبت سے آپ کسی بھی چیز کو اوبزرو کرتے ہیں آپ ڈیٹا کو اوبزرو کر رہے ہیں تیسرا آپ اس کو میجر کرتے ہیں دنیا کی ہر وہ چیز جسے آپ میجر نہیں کر سکتے کانٹیفائی نہیں کر سکتے اس کی ایمپروومنٹ کی بات بڑی سبجیکٹیو ہو جاتی ہے آپ اس کو کس طرح ایمپروو کریں گے آپ کو پتا کیسے لگے گا وہ چیز ایمپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ نے سو روپے کمائے آپ میجر کر سکتے ہیں کانٹیٹی میں یونٹ کے اندر تو آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے کانٹنگ کے اندر یہ سو روپے کمائے اب میں ایک سو بیس روپے کمارا رہا ہوں تو میں بیس روپے میں نے ایمپروو کیا ہے اسی روپے کمارا رہا ہوں تو بیس روپے میں نیچے چلا گیا ہوں تو آپ اس کو میجر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی تجربہ کوئی نہ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکسپیرمنٹ بناتے ہیں جس کی مدد سے اس اوبزرویشن کو آپ پرکھ سکیں آپ کوئی نہ کوئی مفروضہ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فارمیلیشن آف ہائپوتھیسس اس تجربے کے ذریعے اس مفروضے کو آپ پرکھتے ہیں اور آخری میں جو بھی ریزلٹس آتے ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو اس کو آپ شیئر کر دیتے ہیں اس پوری کہانی کو ہم سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈیٹا سائنسز سوائے سائنٹیفک میتھرڈ کے کچھ نہیں ہے ڈیٹا سائنسز کی جرنی سوال سے شروع ہوتی ہے پھر ہم اوبزرویشن کرتے ہیں پھر ہم میجرمنٹس کرتے ہیں ہم ایکسپیرمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں ہم ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں اور آخرے میں ویجورائزیشن کی مدد سے ریزلٹس کو شیئر کر لیتے ہیں تو اگر آپ اوپر سائنٹیفک میتھرڈ کو اٹھا کے اور ابن الحسم کے ریفرنس کو اٹھا کے ڈیٹا سائنسز لکھ دیجئے تو اس ڈیفنیشن کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیفنیشن ہے آپ یاد کر لیجئے یہ آپ کو کسی کتاب میں کسی ٹیچر کے پاس سائنٹیفک میتھرڈ کی ڈیٹا سائنسز کے ساتھ اس قسم کی ڈیفنیشن نہیں ملے گی اگلی سلائٹ کے اندر ہم سائنٹیفک میتھرڈ کو مزید سمجھنے کے لیے ایک دو ایگزامپلز ڈسکس کر لیتے ہیں